کہ وہ سب بچوں کو ایک میاری تعلیم مہیا کرے اس میں ریاست جو تھی وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی ریاست کی ناکامی کی ایک مثال جو ہے ایک نہیں کئی مثالیں ہیں لیکن ستر کی دہائی تک تقریباً سرکاری سکولوں پر اور سرکاری یونیورسٹیز پر بھی کوئی اعتماد تھا لوگوں لیکن مجھے یاد ہے کہ ستر کی دہائی میں یہ اعتماد تبدیل ہونا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ لوگوں کا جو آپ کی امرجنگ میڈل کلاس تھی اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں نہیں بھیجنا اور انہوں نے کیونکہ یہ ایک ڈیمانڈ پیدا ہوا تو مجھے یاد ہے کہ ارلی ایٹیز میں یا لیٹ سیمٹیز میں جب دوبارہ پرائیوٹ سکولز کھلنے کی اجازت ہوئی تو ایک دم پرائیوٹ سکولز جو تھے وہ بننے شروع ہو گئے اور پرائیوٹ سکولز بنتے بنتے ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے وہ پرائیوٹ ایڈوکیشنل اسٹیٹوشنز کا آ گیا اسے کئی چیزیں ہوئیں جو کہ کچھ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں اچھی بھی تھی لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے مزمرات کچھ ایسے اثرات ہوئے جو کہ قوم کے لیے اچھے نہیں تھے کہ قوم کی جو تعلیمی نظام تھا وہ طبقاتی حصوں میں تقسیم ہو گیا کہ جو افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے لیے جو سرکاری سکولوں تھے ان میں جگہ بنائی اور ان سرکاری سکولیں سارے تو نہیں لیکن جو خاص طور پہ ایلیٹ سکول تھے ان کا جو امتحانوں کا سلسلہ ان کا سلبس ان کا کورس ان کا سرٹیفیکیشن جو ڈگری آتی تھی وہ بھی باہر سے تو انہوں نے ایک الگ اپنا ایک نظام جو تھا وہ کھڑا ہو گیا جو سرکاری سکول تھے جن کی تعداد سب سے زیادہ تھی وہ زیادہ تر طبقاتی اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں جو لوگر انکم گروپس تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو آہ پرائیوٹ سکولوں میں بھیجیں تو وہ پھر سرکاری سکولوں تک بحدود ہو کے رہ گیا اور اس کے باوجود کہ ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی لیکن اوبر دی یئرز کوئی یہ نہیں ہوا کہ سرکاری سکولوں کی جو آہ تعلیمی میار تھا کوئی وہ بہتر ہوتا وہ سرکاری سکولوں کا تعلیمی میار جو تھا وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا ایک اور چیز بھی پیدا ہوئی وہ یہ تھا کہ جو سب سے غریب بچے تھے سب سے غریب جن کے والدین ان کو ان کی تعلیم کا کیا ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس کوئی جگہ جانے کی نہیں تھی اور میں یہاں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مدارس سے کہ مدارس نے ان بچوں کو دل سے لگایا حسینے سے لگایا جن کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا یعنی کہ جس کو غریب سے غریب تھے یہ پورست آف دو پور کہتے ہیں وہ کہاں گئے وہ مدارس میں چلے گئے اور مدارس کا ایک اپنا نظام تعلیم تھا اور اس کے اندر درس نظامی اور باقی ان کی اپنی سرٹیفیکیشنز جس کا سرکاری نظام تعلیم سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اس سے ریزلٹ کیا ہوا اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو طبقاتی تقسیم تھی جو انکم کی بنیاد پہ تھی یا کسی اور زیادہ تر انکم کی بنیاد پہ تھی تو آپ کا نظام تعلیم بھی تین حصوں میں بٹ گیا ایک پرائیوٹ سکولز کا نظام آیا ایک سرکاری سکول کا نظام ہے پرائیوٹ سکول سینئر کیمبرج او لیول اے لیول وغیرہ وغیرہ بیکالوریہ اور وہ دن دگنی رات دگنی ترقی کر رہا ہے اس میں اور نئی نی سرٹیفیکیشنز کا زافہ ہوتا جا رہا ہے سرکاری سکول سکول میٹریکولیشن اگزیم اور اس کا میار کم اور اگر ہم کسی کو کہیں کہ آپ پرائیوٹ سکول سے آگے سرکاری سکول میں ہے جو لوگ کہتے تھے میار بہت خراب اور مدارس سے تھے وہ درس نظامی ایک بالکل سو یہ تقسیم ہو گئے ہم تعلیمی نظام کا تقسیم ہونے کا مطلب سپیکر صاحب یہ ہے کہ اس کے دو شاخصانے نکلے میں آپ سے سوڑا سا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کبھی کبھی تعلیم پر بات ہوتی ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی تاریخ خواب کی سمہ خراشی کر رہا ہوں تو گزارش یہ ہے کہ اس کے دو بہت بڑے نقصانات ہوئے ایک تو نقصان یہ ہوا کہ ایک جو نائنصافی ہمارے معاشرے میں تھی اس کو مزید استحکام ملا کیسے بھلا وہ ایسے بھلا کہ جو ایک اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے انگریزی تعلیم حاصل کر رہے تھے انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کے ساتھ جن کا لنک تھا وہ جو تھے ان کو کیونکہ ہمارا نظام تعلیم کے بعد ہمارا سرکاری نظام انگریزی بیسٹ ہمارے سرکاری امتحانات انگریزی بیسٹ ہمارے ایف پی ایس سی کے ایگزیمز انگریزی بیسٹ ہمارا عدالتی نظام انگریزی بیسٹ ہمارا کارپرٹ نظام انگریزی بیسٹ تو اس سے ہوا کیا اس سے ہوا یہ کہ یہ جو بچے تھے جو اس نظام تعلیم میں جا رہے تھے وہ پہلے دن سے ان کے چانسز ترقی کے اور آگے بڑھنے کے جتے وہ زیادہ ہو گئے اور جو سرکاری سکولوں میں مٹرک کر کے آتے تھے جن کا زیادہ تر اردو میں تعلیم کا تھا ان کے لیے اس حد تک پہنچنا جو تھا وہ مزید مطلب مشکل ہو گئے یعنی وہ پہنچتے تھے لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ ایفرٹ کر کے وہاں پہ پہ پہنچتے تھے اور جو ہمارے مدارس کے بچے تھے ان کی تو سرٹیفیکیشن کوئی بورڈ ریکنائزی نہیں کرتا تھا ان کے لیے تو کوئی کیریئر ہی نہیں تھا ان کے لیے تو صرف یہ کیریئر تھا کہ آپ جو ان کے اپنے ہیں آلہ عرفہ یہ وہ جو مختلف ان کے ہیں وہ کریں اور اس کے بعد کسی مسجد میں امام ہو جائے اور کوئی کیریئر ہی نہیں تھا سو یہ ایک بہت بڑی جو جو نائن صافی تھی ہمارے نظام میں اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ طبقاتی تفریق جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی یہ پڑتی جائے گی دوسرا سپیکر صاحب جو پرابلم اس سے پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ہماری قوم کی ذہن اور سوچ جو ہے وہ بکر گئے کیونکہ جب آپ جو تعلیم کا نظام ہے یا نصاب ہے وہ آپ کو ایک سوچ مہیا کرتا ہے ایک دنیا دیکھنے کا طریقہ آپ کو سکھاتا ہے اگر آپ ایک خاص قسم کا ذہن بنائیں گے تو دنیا کو بھی اس طریقے ذہن دیکھیں گے میں یہ وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک الیٹ سکول کے بچے کو اور ایک مدرسے کے بچے کو ایک کمرے میں بٹھا دیں وہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا ہے نہ ان کی زبان ایک ہے نہ ان کی سوچ ایک ہے نہ ان کی قدریں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھ آتے ہیں تو ہم نے بجائے ایک قوم بننے کے ہم نے قوم کو بھی تقسیم کر دیا میں بہت زیادہ اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن پچھلے پدرہ بیس سال میں جو ہمیں بہت سارے مشکلات پیش آئے جو بہت سارے چیلنجز کو ہم نے فیز کیا بطور قوم اس میں یہ مختلف سوچ جو تھی یہ جو الگ الگ سوچ تھی اس کا بھی ایک کردار تھا میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا کہ اس کا اس کا قصور تھا یا اس کا قصور تھا لیکن اس سوچ کا ایک کردار تھا اور اس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہم نے بہت بیسیت قوم سو سپیکر صاحب یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا مراست سمجھا اس لیے جب ہم آئے اور ہمارے تحریک انصاف کے منیفیسٹو میں بڑی دیر سے ایسے تھا اور جب ہم آئے اور ہم نے اپنی منیفیسٹو میں بھی لکھا کہ یہ تعلیمی نظام جو ہے اس کو یہ بکھرا ہوا نظام یہ تقسیم ہوئی تفریق شدہ قوم جو ہے اس کو بھی ہم نے کٹھا کرنے کی کوشش کرنی اور اس لیے ہم نے ایک یقصہ تعلیمی نصاب کا پروگرام بنایا اور سپیکر صاحب یقصہ تعلیمی نصاب کا پروگرام ہم نے اس وقت بنایا جبکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد نصاب جو ہے وہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہی نہیں ہے لیکن ہم نے اس سے ڈیٹر نہیں ہوئے ہم نے کہا ہم صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے ہم نے انٹر پروینشل ایڈوکیشن منسٹرز کانفرنس بنائی اس کو زیادہ افیکٹیو کیا پہلے بھی تھی لیکن اس کو زیادہ افیکٹیو کیا ہم نے سب صوبوں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہم نے ایک نیشنل کریکلم کانسل بنائی ہم نے اس میں سب لوگوں کو شامل کیا بختل مقاتب فکر کو شامل کیا اس میں مدارس کے اتحاد تنظیم المدارس کو شامل کیا اس کے اندر اگریزی سکولوں کو شامل کیا اس کے اندر سبائی نمائنگان کو شامل کیا اور ہم نے کہا آئیے یہ کوئی تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے یہ قوم کا معاملہ ہے آئیے مل کے کریں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب کو سارے صوبوں کو سب نے اس میں تعاون کیا سب نے کہا کہ بالکل یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں یقیناً یہ ہمارا سبائی سبجیکٹ ہے لیکن ہم اس میں آپ اور ہم مل کے ایک نساب بنائیں گے تو میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اپنے کالیگز کو اور آپ کے توسس قوم کو کہ جو پرائمری کا نساب ہے کلاس ون ٹو فائیو وہ بن گیا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر سارے صوبوں نے اپنے رضا مندی کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ مل کے بنایا تھا ایکسپرٹس کو بلایا سب کو بلایا اور میں خاص طور پر اس میں ہم نے انگریز سکولوں کو بھی شامل کیا اتحاد تنظیم المدارس کو بھی شامل کیا ہر کسی کو شامل کیا اور وہ جو فکر تھا لوگوں کو کہ جس ٹینڈرڈ گر جائیں گے اگر سرکاری کچھ کام ہوگا تو ٹینڈرڈ گر جائیں گے ایسی بات تھے یہ سپیکر صاحب ایک عالی نساب بنا اب ہم اس کی نیکس ٹیپ پہ جا رہے ہیں نساب تو بن گیا نساب ہیں براڈ گولز ہوتے ہیں نساب کی کہ ہمیں یہ ایڈوکیشنل آٹکمز چاہیے ہمیں یہ چیز چاہیے ہمیں یہ چیز اب نیکس ٹیپ ہے کہ ہم جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو تیار کریں اس میں کام شروع ہو چکا ہے اس میں ابھی ہم صوبوں کے ساتھ مشاورت کر کے ایک آپ کے مثالی ٹیکسٹ بکس بنائیں گے اس کو اوپن سورس کر دیں گے یعنی کہ جو مرضی چاہے اس کو چھاپے لیکن ٹیکسٹ جو ہے وہ وہی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس کے مختلف مراحل ہے وہ چھپیں گے سب کچھ ہوگا اپروورز ہوں گی ایکسپرٹس بیٹھیں گے دیکھیں گے جانچیں گے صوبے بیٹھیں گے ہر کوئی بیٹھے گا وہ مل کے جب ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک legislation ہوگی جو کہ میں سمجھتا ہوں ڈیسیمبر جنوری کے اردگید ایک legislation ہوگی جس کے بعد یہ لازمی ہو جائے گا پاکستان کے سارے سکولوں کے لیے چاہے وہ private ہیں چاہے وہ سرکاری ہیں چاہے وہ مدرسے ہیں کہ سب کا جو class one to five کا جو primary school system ہے وہ انشاءاللہ تعالی یقصہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہم نے ایک اور جو چیز کی چترالی صاحب اٹھ کے چلے گئے ہیں میں ان کے کہ ہم نے مدارس کے ساتھ بہت ساری میٹنگز کی اور ہم نے ان کو باور کرایا کہ یہ جو لساب ہم مل کے بنا رہے ہیں اب اب آپ اپنا نظام نہ چھوڑیں لیکن اس کو بھی اپنائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آئیں وہ میٹرک کا بھی امتحان دیں فے ایف ایسی کا بھی امتحان دیں تاکہ جو مدارس کے فیرال تحصیل بچے ہیں وہ بھی انجینئر بن سکے ہیں ڈاکٹر بن سکے ہیں وہ ان کے لیے بھی وہ سارے کیریئرز اوپن ہوں جو کیریئرز آہ کسی اور بچے کے ہوتے ہیں اور مجھے اس میں بھی خوشی ہے کہ اتحاد تنظیم المدارس اور باقی صرف اتحادل تنظیم المدارس آہ پرائیوٹ سکول اپنا مدارس نہیں ہے اس کے علاوہ سسٹم بھی ہیں لیکن سب نے مل کے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ اگلے تین یا چار سال کے اندر انشاء اللہ تعالی سارے جو مدارس ہیں وہ ان کے بچے ایف ای ایف ایسی بیٹرک اور جو سرکاری امتحانات اور نساب ہے اس میں شامل ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ درس نظامی ختم ہو جائے گا درس نظامی بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سرکاری امتحانات ہیں وہ بھی ہوں گے تو یہ یہ بھی ایک انشاء اللہ تعالی ایک بہت بڑی پیشرفت ہے اور اس میں بھی قوم کو یکجا کرنے کے لیے اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اب میں مختصرا تین چار باتیں کروں گا کیونکہ سپیکر صاحب ٹائم جو ہے وہ قیمتی ہے کرونا کی جب بیماری آئی تو اور ایک وبائی اور ایک چیلنج آیا اور ایک ایسا چیلنج تھا کہ جو پچھتے سو سال میں کم از کم ساری دنیا نے اس قسم کا چیلنج اس قسم کا چیلنج سپینش فلو آیا تھا انیس سو اٹھارہ میں اس کے بعد ایک سو دو سال کے بعد یہ چیلنج آیا تو اس کے لیے کوئی بھی فلی پرپیرڈ نہیں تھا ہم نے تقریبا مجھے جو یاد پڑتا ہے سات مارچ کو ہم نے فیصلہ کیا کہ سارے سکول اور سارے تعلیمی ادارے بند کر دی جائے اس کے بعد یعنی کہ وہ فیصلہ تو کیا لیکن میرے خیال ہے پدرہ یا سولہ مارچ کو سکول سارے تعلیمی ادارے بند ہوگی ہم نے فوری طور پہ بندوبست کیا پی ٹی وی سے بات کی ایک چینل لیا ان سے اور جو تعلیمی اسباق تھے ان کو ڈھونڈا کہ کہاں اسباق موجود ہے اور آپ کو سپیکر صاحب خوشی ہوگی سن کے کہ فرسٹ ویک آف اپریل سے ہم نے ٹیلی سکول کا اجراہ کر دیا جو صبح آٹھ بجے سے لے کے شام چھے وقت تعلیم جو ہے وہ مختلف کلاسوں کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے ریڈیو سکول کا کام شروع کیا ہے وہ بھی ان قریب انشاءاللہ ہم ریڈیو سکول جو ہے وہ لانچ کر دیں گے ساتھ ساتھ ہم نے نئے آہ میرا خیال ہے شاید ناز صاحبہ نے یہ کسی نے کہا ٹیکنالوجی ہم اب ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں نیا کانٹینٹ کرنے کے لیے تاکہ جو ہمارے ہم سیکھ بھی رہے ہیں کیونکہ یہ ایک لرننگ کاف بھی تھا کہ آن لائن پڑھانا کیسے ہے آن لائن پڑھانے کے طریقے کار کیا ہے تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں تاکہ اس کو اس کو بہتری کر لیکن پرابلمز بھی ہیں جن کا ذکر بھی کیا گیا مسئلہ ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ انٹرنیٹ کی اویلی بلیٹی ہے ہر جگہ یونیورسٹی لیول پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ آن لائن ایڈیوکیشن کرے تاکہ بچے جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو تعلیم ملتی رہے لیکن آن لائن ایڈیوکیشن میں بہت سارے پرابلمز ہیں جو پرابلمز ہیں آن لائن ایڈیوکیشن میں ان میں ایک جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ ہر جگہ آویلی بل نہیں ہے تو اس لیے وہ بچے جو کہ آہ بڑے شہروں میں نہیں ہیں یا جو دور دراز علاقوں میں ہیں جہاں انٹرنیٹ کی کوریج ٹھیک نہیں ہے ان کو ان کو وہ تعلیم نہیں پہنچ لیں تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوں اس فلسلے میں نے چند دن پہلے اپنی منسٹری پہ سارے گورنمنٹ کے جو ادارے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے جو کہ اس میں ٹیلی کامز ہیں اس میں پی ٹی اے ہے اس میں یہ جو منسٹری آف آئی ٹی ہے سب کو کٹھا کیا میں نے کہا آئیے ہم مل کے کوئی انٹر منسٹریل پروجیکٹ بناتے ہیں جہاں پہ ہم سارے جو ملک ہیں اس کے اندر اپنی انٹرنیٹ آویلی بلیٹی کو بہتر بنا سکے اس میں ہم نے اور چیزیں بھی سوچی ہے میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں رہا چاہتا لیکن آپ لوکل ایریا نیٹ وکس بھی بنا سکتے کئی جگہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ پرابلم ہے لیکن وہاں ہم لوکل ایریا نیٹ وک بنا کے اور صرف تعلیم ریلیٹڈ کانٹنٹ اس کے اوپر جانی کر سکتے لیکن انٹرنیٹ پہ ہم نے بہت بڑا سفر تیہ کر رہا ہے ایون اسلام آباد کے اندر اگر آپ گھر کے اندر بیٹھیں کئی جگہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے سو اس لیے پرائیم سٹر صاحب فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک انقریب ایک پورا کامپریہنسیو پلان یہ انٹرنیٹ آویلی بیلیٹی اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور اس سارے سلسلے کو بہتر برانے کے لیے کریں گے لیکن دوسرا پرابلم لرننگ بھی ہے لرننگ بھی ہے ہمارے ٹیچرز نے بھی سیکھ رہا ہے سب نے سیکھ رہا ہے کہ اگر ہم نے دور سے پڑھانا ہے تو دور سے پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ کون سا بہترین ہے تو وہ بھی ہو رہا ہے ہم نے اپنی منسٹری میں میں سب کی اطلاع کے لیے کروں کہ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک پورا ونگ ڈسٹنس لرننگ کا بنا دیا جو پہلے نہیں تھا اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آگے وقت آ رہا ہے اس کے اندر ڈسٹنس لرننگ جو ہے وہ ایک بہت میجر رول پلے کرے گا اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور وہ ہم نے شروع کر دیا سپیکر صاحب صرف دو تین چیزیں ہیں جن کے اوپر میں بیری کوکلی کیونکہ وہ باتیں کی گئی باتیں تو بہت ساری کر رہے گی میں تو میں صرف ایک چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں ہم نے یہاں ایک قرار داحت پاس کی ہے خاتم النبیین کے حوالے سے کہ اس کو نساب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے اس کے ساتھ خاتم النبیین جو ہے نا وہ لکھا جائے تو قائلی اقرار داحت جو ہے نا آپ پہ بلکل آہ بلکل سپیکر صاحب ایسے ہی ہوگا ہم آہ جو نیشنل کریکلم کاؤنسل ہے ان کو ہدایت کر دیتے ہیں کہ جہاں بھی آہ نام آئے گا خاتم النبیین ہمارے حضور پاک کا وہاں پہ خاتم النبیین جو ہے وہ لکھا جائے گا آہ دو تین چیزیں آہ لوگوں کی اطلاع کے لیے جی ایک تو میں یہ اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج جو تھا سپیکر صاحب وہ یہ تھا کہ چالیس لاکھ بچوں نے امتحان دینے تھے نوویں دسویں گیارویں بارویں کہ بھی وہ ان کو ان کو امتحان دینے گے تھے تب ہی پرموشن ہونا تھا امتحان ممکن نہیں تھے جب امتحان ممکن نہیں تھے تو کیا کرتے تو اس لیے ہم نے بہت ساری مشاورت کرنے کے بعد آئی ایک آرگنیزیشن ہے آئی بی سی انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمن ان کی سفارشات سے سوبوں کے ساتھ مل کے ہم نے تقریباً سارے بچوں کو پاس کر لیا ہا 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 کا سب سے اچھا ڈیسیجن ہوا کیونکہ میرے گر میرے بچوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائے ہا 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 ہم نے اس میں تھوڑا سا فارفولہ بنایا اور اس میں ہم نے مختلف اور لیکن میں یہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا بین اور صوبائی ہماری جو انٹر منسٹریل کانفرنس ہے اس کا فیصلہ تھا اور یہ پھر نیشنل کا جو نیشنل 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 کمانڈ اور آپریشن سینٹر ہے اس نے بھی اپروف کیا سو اب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی تھوڑی سی دشواری آ رہی ہے کہیں کہیں کیونکہ کوئی لیگل ہچز آ رہی ہے کہ جی بغیر امتحان کے بورڈز کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو کئی جگہ پاس کرنا تو اس کے لیے جو لیگل پرابلمز ہیں ان کو ٹیک آور ٹیک کیر کر کے تو وہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل درامت ہوگا تو اس کے بارے میں کسی کو فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ نیشنل کارڈینیشن کمیشن جس کا پرائیم سٹر چیئر تھے سارے چیف منسٹر اس کے ممبر تھے موجود تھے میں بھی وہاں موجود تھا وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا اور یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا اس کے بعد سپیکر صاحب دو تین چیزیں ہیں ایک تو پرائیوٹ سکولز کب کھولیں گے اس کے بارے میں بہت ساری سپیکولیشن ہو رہی ہے ابھی ذکر بھی آیا یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ نہ کھولیں بالکل ٹھیک ہے ہم نے ابھی کوئی سرکاری سکول کھولنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ابھی دو تاریخ کو دو جولائی کو انٹر پرونشل ایڈیوکیشن مینسٹرز کانفرنس ہم کر رہے ہیں اس کانفرنس کے اندر ہم سب کی رائے لیں گے پندرہ جولائی تک تو ہم نے بند کیا ہوا ہے لیکن پھر ہم سب کی رائے لیں گے دیکھیں گے کہ حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں